اسلام علیکم فرینڈز بلکل بزار جیسی حلوہ پھوری گھر پہ بنانے کے آج میں آپ کو تمام راز بتاؤں گی ایک سمجھ نمک لے لیں اور تھوڑا سا دہیں لے لیں اور ان دونوں چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں اب آپ نے تقریباً اس میں تین سے چار کپ میدہ شامل کرنا ہے آپ اس کو میدے کو تھوڑی تھوڑی اس سے مقدار میں کر کے ڈالیں اور مسلسل ہلاتی رہیں اب جب دہیں بلکل اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اب پانی کے استعمال کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے گوند لیں اور ہمارا ڈو بلکل نرم ملائم ہونا چاہیے بلکل بھی یہ سخت نہیں ہونا چاہیے اور آپ گوندتے ہوئے تیل کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً کرتی رہیں دیکھیں ہمارا ڈو اتنا نرم ہے اب ہم ہاتھوں پہ بھی آئل لگا لیں گے اور جس پرتن میں ہم نے ان کے پیڑے بنا کر رکھیں اس کو بھی اچھے سے آئل لگا لیں اور اس کے پیڑے کر کے رکھیں بلکل آپ کو بزار جیسا ہلوہ بنانا میں گھر پہ سکھاؤں گی آپ ایک کپ سوجی لے لیں اور اس کو اچھے سے بھون لیں اب اس میں تھوڑا سا گھی شامل کر دیں اور اس کو مسلسل چمچ سے ہلاتی رہیں اب گھر والے اچانک سے فرمائش کر دیں تو آپ بلکل بزار جیسی ہلوہ پوڑی انہیں گھر میں فٹا فٹ منٹوں میں بنا کر کھلا دیں یقیناً وہ سب حیران ہو جائیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے بس آپ کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی ان کا خیال رکھئے گا تو آپ بلکل بزار جیسی ہلوہ پوڑی گھر پہ بھی بنا سکتی ہیں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سوجی اچھے سے بھنجے اس میں ایک کپ چینی شامل کر دیں اور دو کپ تقریباً آپ اس میں پانی شامل کر دیں اور اس کو مسلسل ہلاتی رہیں اس کو آپ نے بھی ہلاتے رہنا ہے اس کو بلکل بھی ایسے نہیں چھوڑنا نہیں تھی بابلز بننے لگئے ہیں اس کا مطلب ہمارا ہلوہ بلکل تیار ہے اور دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اب ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے بازار جیسی ہلوہ پوری بنانے کے لئے آپ کو یہ ٹیپ ہے کہ آپ اس کو آئل کو بہت زیادہ گرم کریں جتنا زیادہ ہمارا آئل گرم ہوگا اتنی ہی پوری ہماری نرم و ملائم بلکل بازار جیسی بنے گی اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ میں فٹا فٹ بنا کے باہر نکال لیں اس کو زیادہ در گھیمے نہیں رہنے دے نہیں تو یہ بلکل اکڑ جائے گی اور بازار جیسی بلکل نہیں بنے گی بس اس کو فٹا فٹ نکال لیں ہماری مزدار سی ہلوہ پوری تیار ہو جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی پار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن کو پریس کے نہ مت بھولیے گا تاکہ میری نئے نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ بھی اس طرح کے مزے مزے کھانے بنا کے اپنے گھر والوں کا دل جیت سکیں میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کے گھر میں موجود چیزوں سے ہی آپ کو میں مزے مزے کے کھانے بلکل بازار جیسے بنانا سکھاؤں تاکہ آپ بھی گھر میں ہی ایسے مزے تار کھانے بنا کے گھر والوں کا دل جیت سکیں اور بازار سے لانے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ سوچ ہوئے کہ آپ کو آلو چنوں کی ریسپی کیوں نہیں بتائی تو اس کے لئے آپ کو میرا چینل وزٹ کرنا پڑے گا وہاں پر میں نے آپ کو رات کے بچے ہوئے چنوں سے یہ بنزتار آلو چنیں بنانا سکھا دیئے ہیں اللہ آپ کے کھانوں میں برکر ڈالے آپ کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ